موسیقی نیب کے جو چیمن آئے ہیں انہیں کوئی غلط سمیل نہیں رہنی چاہیے وہ پنجاب کے چھپن نہیں چھپن ہزار کمپنی اور اداروں کے وہ وہ کریں مجھے خوشی ہوگی ضرور کریں اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ کہیں فنکشن نیبل کرپشن ہوئی تو اس کے اعتصاب کریں اگر میرے خلاف کسی بھی منصوبے میں ایک دھیلے کی کرپشن نکلے تو میں اگر زندہ نہ رہا تو قبر سے میری لاش نکال کر کمبے پیٹانگ جائیں گا کوئی کرپشن کا ایک تھیلہ بھی ثبوت کے طور پر لے آئیں تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری عمر سیاست کو میں خدا حافظ کہہ دوں گا اور آپ سے معافی مانگ لوں گا نیب نے ان مقدمات کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں بہت پوٹینشل ہے ان مقدمات میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے آشانہ ہاؤزنگ سکیم اور دوسری جو سکیمز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان میں تقریباً چھپن عرب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں سو یہ مقدمات جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں داخل کر کے اور شہباز شریف صاحب کو آج اس میں گرفتار کیا گیا ہے پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور یہ ایک اہم قدم ہے اس احتساب کی طرف اس کو ہم فشائن سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو باقی بڑے مقدمات میں لوگ ملووس ہیں ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے یہ صرف ایک سیاسی انتقام ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے پنجاب حکومت کے وزیر اطلاعات اور وفاقی حکومت کے وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس کی وہ افسوسناک اور مزہکہ خیز ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ نیاب جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ پہلی گرفتاری ہے خاجہ ساد رفیق صاحب ان کے بھائی کا نام ایسیل پہ ڈال دیا گیا ہے وہ جو عمران نیازی نے جو سیٹ چھوڑی تھی وہاں پہ زمنی الیکشن لڑے ہیں تو یہ میری بات سن لیں اب خاجہ ساب آپ میری بات سنیں یہ دیکھیں نا اپنا چند دن زمنی الیکشن میں رہ گئے ہیں اور آج اپوزیسن لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس شخص نے جس نے پنجاب کی خون پسینہ دے کر امانداری سے خدمت کی خاجہ ساد رفیق جو زمنی الیکشن لڑے ہیں آج کا دن ہی کیوں چنا کہ ایسیل پہ ڈال دیا جائے اور خود انٹیئر مرسٹی جو ہے نیازی صاحب کے اپنے پاس ہے پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباز خان نیب نے جو سابق وزیراعظم پنجاب اور موجودہ اپوزیسن لیڈر جو قومی سملی ہیں مقاعدہ اس بے اقتلاف جو ہیں میاں شاہ باشری صاحب کو آج گرفتار کیا اور انہیں کل اتصاب دالت میں پیش بھی کیا جائے گا سابق وزیراعظم پنجاب میاں شاہ باشری پر غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے اور ان کا کہنا ایک جو اہم ترین چیز ہے آج ایک چیز بڑی میڈیا پر وائل رہی وہ یہ تھی کہ تاثر دیا جاتا رہا کہ فواد حسن فواد جو ہے وہ وادم آف گوا بن گئے ہیں وادم آف گوا بننے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ 164 کے مجرسٹیٹ کے سامنے بیانات بھی ہوں تو ایسا کچھ نہیں تھا ایک تحریری طور پر انہوں نے نیب کو کچھ لکھے دیا تھا جس میں انہوں کا کہنا تھا کہ جو بھی مجھے میاں صاحب کہتا رہے میں وہ کرتا رہا تو وہ اپروور اسے سٹیٹس نہیں مل سکے گا اس بات کو اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ بڑی اہم ہے صورتحال اس کے تین چار بڑے اہم پہلو ہیں ایک تو یہ پہلو اس کا ہے کہ قانونی طور پر گراؤنڈز کتنی رچ ہیں کتنی مضبوط گراؤنڈز ہیں جن پر یہ معاملہ جو ہے وہ کل اعتصاب دالت میں جائے گا اور پھر نیب جو ہے وہ شاید دس دن یا چودہ دن کے ریمانٹ کی استعداد بھی کرے دوسرا ایک بڑا اہم پہلو ہے مجودہ حکومت نے تاثر دیا اور وزیر اطلاعات اگر پنجاب سے بھی ٹیلی فون لائنز پر بیپرز پر رہے تو انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے بیانات دیئے اور جو وفاق سے وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے بھی بڑے بڑے بیانات دیئے گئے تو تاثر یہ پھیلا کہ شاید یہ حکومت کروا رہی ہے اور پبلک سینٹیمنٹ بھی یہی رہا کہ شاید یہ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے بڑا اچھا ہوتا کہ اگر بڑے خوبصورت طریقے سے جو حکومت ہے اور ان کے جو ترجمان ہے وہ یہ کہتے کہ نیب انڈیپیننٹ ادار ہے ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا ہاں پریس پلیز نیب کی دیکھ لیں اس میں چل رہا ہے مزید بھی کسی پر چارجز ہوں کے تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے اور گرفتاریوں کی طرف جائیں گے یہ موقف جو ہے اس سے کم از کم یہ تاثر زائل ہو جاتا ہے آج آف کیمرہ بھی جب بات ہو رہی تھی تو سارے لوگ تریکن صاحب کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بھائی جان اتنی سختی سے کیوں پیچ آ رہے ہیں اوپر سے وزیر داخلہ جو ہے وہ خود عمران خان صاحب ہیں اب ایف آئیے بھی کوئی کارروائی کرے گی اور سپوکسمن فواد چوری صاحب ہیں اور دیگر افراد جو ہیں وہ اسی طرح اگر کریں گے تو پھر صورتحال کس طرف جائے گی قانونی ایک پہلو اور ایک انڈیپینڈن ادارہ اس کے خلاف اگر اس طریقے سے تاثر دیا جائے گا تو چیزیں کس طرف جائیں گی وہ ایک ڈیبیٹ ہے اس پر ہم لازمی آج بات کریں گے دوسری بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈز ہیں ان میں شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر ٹھیکا جو ہے پی الڈی سی کو دیا یہ الزام ہے ٹھیکا پیراغون کو دلوانے کے بعد پی الڈی سی کے حوالے واپس کر دیا پی الڈی سی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو بائی پاس کیا گیا اور دوزار تیرہ میں لطیف سنز کے ساتھ ٹھیکا منصوب کیا گیا اور ہاؤزنگ سکیم کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشیپ بنانے کے لیے غیر قانونی اقدامات کیا گیا پی 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 یہ سٹیٹس جب مائنس کیا تو سارے کی ساری جو آپ یوں سمجھ لیں کہ بینی فیشری پھر صرف پیراغون رہ گیا یہ پی 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 کرنے سے یہ ہوا اور شہباز شریف کے غیر قانونی اقدامات سے خزانے کو انیس کروڑ کا نقصان ہوا یہ وہ الزامات ہیں جن کرونز پر انہیں گرفتار کیا گیا اور شہباز شریف نے آشیانہ ہاؤزنگ کی تعمیراتی ٹھیکا الڈی اے کو دلوایا الڈی اے منصوبہ مکمل نہ کرسا نہ کرنے کی وجہ سے منصوبہ مکمل خزانے کو اکتر کروڑ روپے کا زائد جو ہے وہ بھی نقصان ہوا شہباز شریف نے کنسلٹینسی کا ٹھیکا جو ہے ایم ایس انجینئرنگ جو سرویس ہے اس کو دیا یہ بھی الزام ہے اور ایم ایس انجینئرنگ کنسلٹینسی جو ہے اس کی سرویس کو انیس کروڑ بیس لاکھ روپے میں ٹھیکا دیا گیا اور یہ صورتحال ہے ساری اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ انہیں کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا وہاں ان کے وکیل بھی ہوں گے پروسیکیوٹر بھی ہوں گے اور وہاں جو ہے وہ عدالت کی سواب دید ہے کہ وہ انہیں ریمانڈ گرانٹ کرتی ہے نہیں کرتی کیا صورتحال ہے یہ تو کل پتہ چل جائے گا آج کی پروگرام میں گراؤنڈز پہ ہم لازمی ڈسکس کریں گے کہ یہ گراؤنڈز جو ہیں وہ کتنی محلک ہیں کتنی خطرناک ہیں اور پھر وہی بات جو کچھ دن پہلے خاجہ سعاد رفیق صاحب سے ہم نے پوچھی تھی ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں بھی چلا سکیں کہ آپ کے لیے بھی وہ توتہ ڈھونڈا جا رہا ہے جس میں آپ کی جان ہے تو اگر توتہ ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہوگا اپروور چاہیے ہوگا اس کے لیے بھی تو گراؤنڈز امپورٹنٹ ہے گراؤنڈز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اتصاب عدالت کے بعد ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ کے بعد سپریم کوٹ ہے تو میٹر کریں گی گراؤنڈز جس طرح نوازشیف صاحب آج کل زمانت پہ رہاں ہیں تو اس میں نیب اپنا کیس پلیٹ کرنے میں ناکام رہی تو وادم آف گواہ بننے والا تاثر اس لیے بھی غلط ہے کہ 164 کے بیانات جب بجسٹر کے سامنے کوئی دے بیٹھتا ہے اور اپروور بن جاتا ہے تو اس پہ پھر بغایدہ اسے وٹنس باکس میں لے جا کر جرا ہوتی ہے اور اسے یہ پورا ایک سٹیٹس ہے جو ڈسکس ہوتا ہے لہٰذا وادم آف گواہ والا تاثر جو ہے وہ بلکل غلط ہے ترجمہ نیب کی جانب سے اسلامباد سے انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فواد حسن فواد اپروور بن گئے ہیں یہ بات غلط ہے ہمارے ساتھ وحید گل صاحب ہیں جمشید اکبال چیمہ صاحب ہیں فیصل میر صاحب ہیں بہت شکریہ جی ہمارے سارے موتبل پینرنیسٹ ہیں میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ جمشید چیمہ صاحب سے کروں گا چیمہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تاثر تو یہ دیا گیا آج کی گفتگو میں آپ کے وزیر اطلاعات پنجاب سے ہوں یا وفاق سے ہوں تاثر ایک ہی دیا گیا کہ اور زیادہ بڑھ کے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس طرح نیب کی انڈیپینڈنسی کا تاثر زائل ہوا اس سے بھی باہر آئے ہیں تو پانچ سال ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ہم ان کو پکڑیں گے ہم آپ کہلیں کہ اتصاب کریں گے اس ملک کی لوٹی دولت واپس لائیں گے سو آج اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اور اسے نیب پکڑتی ہے یا اسے ایف ای اے پکڑتی ہے اسے اتصاب کمیشن پکڑتا ہے اسے آپ کیا نام ہے انٹی کرپشن پکڑتی ہے تو ہم ایف بی آر سے پکڑتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم نے کی تھی وہ ہمارے کہنے پہ یا ہماری ایفرٹ یا ہماری جدو جہد چی وہ رنگ رہا رہی ہے سو بسیکلی سٹیٹ آمائنڈ ہے ادروائز یہ جو آپ کہلیں کہ اس وقت جو جو میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے بڑے میاں صاحب کے ساتھ یا چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ یا فواد صاحب ہیں ادھر فواد صاحب فواد یا آہد چیمہ ہے تو اس میں سچی بات ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کا کمال ہے یہ پرانے ان کے آپ کہلیں پرانی کرپشن تھی اور پرانے ہی ریفرنسز ہیں پرانے ہی ریفرنسز ہیں اور ان پر آگے جو تحقیقات ہو رہی ہیں تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں انہی تحقیقات کے سامنے جب شاہد آتے ہیں تو اس کی بنیاد پر فردر ریفرنسز ہو رہے ہیں اور اس کی بنیاد بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں یا ان سے سوالو جواب ہو رہے ہیں سو اس میں بھی اگر دیکھیں تو میں سمجھ دیکھیں چار بندے پاکستان پر بڑے ہی امپارٹنڈ ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف ہے چیف جسٹس ہے چیئرمن نیب ہے چیئرمن الیکشن کمیشن ہے اور باقی مختلف ادارے سو یہ چاروں بڑی پوسٹیں جو ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کی ہوئے ہیں ان کے اپوائنٹ کرتا بندوں بندے جو ہیں بلے ان چار کے علاوہ کچھ کام ہو نہیں چلتا چیئرمن اچھا وہ چارے بندے جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس پہ اگر کوئی شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا کوئی اور پیپلز پارٹی کہ کوئی انتقامی کاروائی ہے تو میں سمجھ دیکھو وہ بات بنتی نہیں ہے اور ہمارے بندے بسی کرنے جیسے کہتے ہیں پرانی سٹیٹ اپوائنٹ کی وجہ سے اثر وائز ہم اس میں اداروں کو انڈیپیننٹ کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اداریں انڈیپیننٹ کام کر رہے ہیں ہم ان کے کام میں رکاورٹ نہیں بار رہے ہیں اور اس بات کو اسی طرح لیا جانا چاہیے کہ یہ کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں ہے یہ دیو کور صاحب لا ہے اس کے درمیان اس نے پرفارم کرنا ہے اور اس میں جو کوئی صاف ہے وہ صاف ہو کے باہر آ جائے گا اگر کو غلط ہے میں واپس آتا ہوں سابق ڈی جی نیب جی کنر شہزاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ بڑے اپ رائٹ افسر کنر صاحب السلام علیکم سلام آپ سن پا رہے ہیں حوال سن پا رہے ہیں جی بالکل اچھا کنر صاحب میرے ساتھ مکرم صاحب بھی ہیں آپ کے سابقہ جو اڈیشنل ڈائریکٹر نیب تھے مکرم صاحب انہوں نے بھی مکرم بیق صاحب مکرم صاحب سلام علیکم مکرم صاحب آپ میرے ساتھ رہیے میں پہلے کنر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کنر صاحب یہ جو گراؤنڈ ہیں جن پر آج گرفتاری آئی عمل میں آئی سابق سی ایم صاحب کی موجودہ قائدہ حضب اختلاف یہ گراؤنڈ آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کتنی سویر ہیں کتنی محلق ہیں یہ گراؤنڈ دیکھیں پا اس میں تو سب سے پہلی بات جو ہے نا ایک جو گراؤنڈ فریس دیں گئی ہے جی وہ ایک ہی بڑی کافی ہے کہ اگر جو پہلی بات کہ اگر کسی کو فیئر کنٹریکٹ ملا ہوا ہے جو کمپیٹیشن کے طرح گزر کے جیسے ہی لطیف سانس کو ملا تھا تو اس کو کینسل کرنا اور پھر کسی اپنے سپیشل بندے کو دے دینا تو یہ سب سے بڑا جرمد پہلا یہی آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے سن رہے ہیں جی بلکل سن پا رہا اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ساری مینپلیشن جو اس کے اندر کی جاتی ہے جس کے لیے آتھرائز نہیں تھے تو یہ ایک دوسرا ان کے اوپر الزام آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جب بات بڑھتی چلی جاتی ہے کہ کسی کو سپیشلی کسی کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ سیٹن حد تک لے کے جائے جاتا ہے یعنی پیراغون کی طرف لے کے جائے جاتا ہے تو یہ ٹوٹل لقصان جو ابھی آپ خود بھی بتا رہے تھے ان کے اوپر جو انیس کروڑ کا اپنا اور اکتر کروڑ جو ڈیلے کرنے اور ال ڈی اے کو دینے اور جو ان کا کام ہی نہیں تھا بورڈ اف ڈریکٹر جو پی ایڈ ڈی سی کہتے ہیں ان کا کام تھا تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک کلیر کٹ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ ان کے اوپر الزام جو ہیں وہ صحیح ہیں اور یہ کیونکہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں تھے اور انہی کے پوائنٹڈ لوگ جو ہیں ابھی مختلف جگہوں پہ موجود ہیں تو میرے خیال ہے نیب کا یہ خیال کہ یہ اس کا انفلونس آئے گا ان کی فردر انویسٹیگیشن میں اور دوسری بڑی امپورٹن بات ہی ہے کہ جب یہ ایریسٹ ہوں گے تو اس کی جس طرح انہوں نے فواد حسن فواد یا آہا تیما یا اور چار آدمیوں کو گرفتار کیا اور لیڈ کرتے ہوئے یہ ساری کڑیاں میں لائی ہیں تو کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ابھی تک یہی جو ہماری نالوج کی مطابق یہی جواب دیتے رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا یہ بیروکریٹسی کرتے رہے ہیں تو اب جب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو وہ انٹیروگیٹ ہوں گے تو دیفنیٹلی یہ پوری جو پدل ہے یہ حل ہو جائے گی اور سامنے آ جائے گا کہ کیا ہے دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹن کی ہے کہ یہ جو اپروور بات ہے یعنی اس ٹیکشن ٹورٹی سکس جو مینیو کی ہے اس کے تحت چیرمن جو ہے کسی کو پارڈن دے کے اور انکلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں یاد رکھیے یہ ایک بہت سینسٹیف سی چیز ہوتی ہے کیونکہ لوگ ایک دفعہ کر کے اس کے بعد عدالت کے سامنے جا کے مکر جاتے ہیں کہ مجھے کوئرشن کے ذریعے کہا گیا تھا اپروور بننے کے لیے میں نہیں بننا چاہتا تھا تو اس کے لیے بہترین چیز ہی ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے اس طرح کی کیسز میں نیب اور یہ نیب نے ڈیفنیٹی حاصل کی ہوگی کہ جہاں جہاں شہباز شریف نے میٹنگوں کو ہیڈ کیا ہوگا اس کے کوئی نہ کوئی منٹس ہوں گے وہ انہوں نے یہ جو احاد چیما صاحب کو جب کیا گیا تھا اور پھر فواد حسن فواد صاحب کو کیا گیا تھا تو وہ یہ مختلف جگہ پہ انہوں نے ریڈز بھی کی تھی اور ڈاکومنٹس کو حاصل بھی کیا تھا تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ ایمپورٹ ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی تھے اور اس کی مدد سے جو ہے کہ اس کو منتقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے کنل صاحب آپ میرے ساتھ رہی ہیں مکرن صاحب آپ اگری کرتے ہیں کنل صاحب کی باتوں سے یہ گراؤنڈ بڑی سویر ہیں بڑی محلق ہیں اور ایڈ دی اینڈ کہیں بھی جا کے زبانت نہیں ہوگی اتنی پکی گراؤنڈز ہیں آپ سمجھتے ہیں مکرن صاحب آپ ٹی وی اگر سوچ آف نہ کر لیں گے یا آواز اس کی بند کر لیں گے تو بیاری سہولت ہو جائے گی جی میں میں جیسے بتا رہا تھا خواد صاحب کہ ہمارے جیدی شہزاد صاحب نے جو بات کی میں اسی میں ہی ایڈ کروں گا کہ جنرلی جو نیب گراؤنڈز بناتی ہے ایرس کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ یہ ہوتی ہے کہ اکیوز انویسٹیگیشن انکوئری کے لیے اویلیبل نہیں ہے اور جانبوچ کے پروسس کو ڈیلے کر رہا ہے تو اس کو ایرس کیا جاتا ہے یا دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جی اس کے اقلاق سفیشنٹ ایویڈنس آ گیا ہے اور مزید ایویڈنس کلیکٹ کیا جانا ہے جو کہ اسی کی شروع ہوگا اسی کو پتا ہے کہ وہ ایویڈنس کہاں پہ ہے تو ارس کیا جاتا ہے اور تیسری وجہ جیسے ڈی جی صاحب نے بتائی کہ جی اس کو اس لیے ارس کر لیا جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کے پروسس کو ہیمپر نہ کرے جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے نیب نے اس کو ڈسرب نہ کرے لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہے بہت ساری وجہات ہیں جو کہ نہیں ہو سکتی پور ایگزمپل کہ ان کے بھاگنے کا کوئی اچھا اندیشہ نہیں ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے عام آدمی نہیں ہے دوسرا کہ ان کی ہر نکلو حرکت جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے میڈیا پہ تو آگتی ہے اور ابھی جو امام ہے ہماری وہ بھی ماشاءاللہ کافی اویر ہے کافی ساری چیزوں سے تو امید میں کرتا ہوں کہ نیب نے کافی ساری چیزیں دیکھ کے ان کو اریسٹ کیا ہوگا یہ افکر جب وہ کاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں پیش کرتے ہیں اس وقت جو گراؤن سافر اریسٹ ہوں گے جو نیب نے بنائے میں ہیں جو دکھائیں گے وہ ان کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ جی بیسک ریزن کیا دیں ان کو اریسٹ کریں آپ میرے ساتھ ہی رہی ہے میرے ساتھ سے پہلے تو میں وہ جو سوال اٹھایا تھا کہ حکومت نے پورٹری اس طرح سے کیا کہ جیسے حکومت سارا کچھ کروا رہی ہے اور بڑے کھل کے بیانات دیئے آج فیضل حسن چوہان صاحب نے بھی بڑے خوبصورت بیانات اور بڑے بڑے بیانات تھے ان کے اور بڑے سخت بیانات تھے تو اس سے تاثر یہی گیا کہ یہ عمران خان صاحب کروا رہے ہیں دیکھیں جو عمران خان صاحب کا ایک نعرہ تھا کہ میں کرپس شاستدانوں کو دو باتیں وہ کر کے اس پاور میں آئے تھے ایک تو یہ تھا جی کہ میں کرپس شاستدانوں کو لٹکاؤں گا اور دوسرا یہ تھا کہ میں اس ملک میں مدینے کی ریاست ایسی بناوں گا کہ جس میں ہر شہری اتنا دولت مند ہوگا کہ یورپ سے لوگ آئیں گے اور ان کو ہم نوکرییں دیں گے اور ہم لوگوں کو کرزے دیں گے پہلی دنیا کے لوگوں کو تو دوسری والی بات تو ہو نہیں سکی اس وقت جو ہے غریب آدمی جولی اٹھا اٹھا کے بددوائیں دے رہا ہے کہ اس کا گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا تو آج آگے ان کے پاس جو رہ جاتی تھی بات وہ یہی تھی کہ میں کرپس شاستدانوں کو گرفتار کروں گا اب سب سے پہلے جو نیب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جس طرح ہی عمران خان صاحب پاور میں آئے ہیں اور ڈی جی صاحب نے جو جو ان کے جو ان کے جوید اقبال صاحب ہیں چیرمن جو ہیں انہوں نے ملاقات کی سارے کیسز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف ایکٹیویٹ ہو گئے اور جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے زورفی بخاری ہو علیم خان ہو وہ بابا روان ہو وہ نظر گندل ہو سارے بیک برنر پہ چلے گے اب آلیڈی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے ریزنٹمنٹ شو کر چکے ہیں نیب کے بارے میں کہ ہی ہی ڈانٹ ٹرسٹ ان نیب انیمور اور ان کے خیال میں کہ نیب is not a competent authority انیمور پیپلز پارٹی اور جو تمام پلٹیکل پارٹیز کا اس کے بارے میں ایک consensus ہو چکا ہے کہ یہ ایک جانبدار ادار ہے اب خان صاحب جو ہیں اس کو ایک پلٹیکل ٹول کے طور پر یوز کر رہے ہیں مجھے ایک منٹ اور آپ نے دینا ہے بات یہ ہے کہ گزشتہ چالیس پہ انتالیس دن میں جس طرح عمران خان کی حکومت کا کی credibility کا free fall ہوا اس کو روکنے کے لیے انہیں کسی بڑی خبر کی ضرورت تھی اور آج بجائے اس کے کہ ہم یہ discuss کر رہے ہوتے کہ میاں محمود رشید کا بیٹا شراب کے نصرے میں دھوت ہوگے پولس والوں کو کیسے مار رہا تھا یا ہیدر آباد پی ٹی آئی کا جو پریزنٹ تھا محمد علی ہنگورہ وہ کس طرح بدماشی کی اس نے hospital میں اور پولس کو جان کے مارا اور کس طرح رات کو جو گرفتار ہوا منشاہ بم اور اس کو کس کے فون کال پہ کل رات کو ریلیز کیا اور یہ جو بزدار صاحب ہیں ان 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 یہ تمام باتیں بیک برنر پہ چلی گئی ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اور یہ جو ان کے پی ٹی آئی کے پلینر ہیں وہ میڈیا کے ساتھ کھیل کھیل کے اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ دو تین جو گویبلز ہیں ان کی جیب میں ہوتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے پاس پلین ہوتا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں آج تو محمود رشید کے استفعہ کا دن تھا ٹھیک ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس طرح سے آپ کتنی دیر لوگوں کو گرفتار کر کے یا ڈیوٹ کر کے حکومت چلا سکیں گے گل صاحب آج آپ تو اعتجاد بھی کر رہے تھے تو کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بلکل فیصل مبیر صاحب جو بات کہی ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ خان صاحب کو جو اڈوائزر ملے ہیں وہ ان کو اس وقت کے تناظر کے اندر یہ اڈوائز کر رہے ہیں کہ پنچتالیس دنوں کے اندر تو ایک بھی جو وعدہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ ایک کروڑ جو ہے وہ نوکریے دیں گے پچاس لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کر دیں گے اور جو جو وعدے انہوں نے کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے روز آنا کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بدکسپتی سے لوگ جو ہے اپنی موٹر بائیک کو جو ہے پیٹرول چھنک کر آگ لگا رہے ہیں اور جو چنگچی رکشے ہیں یا دوسرے رکشے ان کو جو ہے وہ آگ لگا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ایک ظلم کا بدار گرم کیا ہوا ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ چلاق وہ گرفتار ہوا ہے آپ پیٹرول اور چنگچی رکشے ہیں یہ دیکھئے آپ کو کتنی بڑی بات آپ کو بتا رہی ہیں یہ سب کچھ جو مجھے چنگچی اور مرسا ہی بتا رہے ہیں شباز شیب کا جو گرفتار ہونا ہے وہ اسی تناظر کے اندر ہے سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں سے توجہ تو ہٹائی اٹائی گئی ہے لیکن ان کی حکومت ہٹ رہی ہے اور کل جو ہے مسلم لیگ نون کے تین ایم پی ایز نے جو ہے وہ کل آپ کو پتا ہے کہ حلب اٹھایا ہے ان کے ایک ایم پی ای نے حلب اٹھایا اور مسلم لیگ نون کے تین ایم پی ایز نے فرق اٹھایا تو اب صرف اور صرف وہاں پر چار کا فرق رہ گیا جبکہ تیس بتیس سیٹوں سے اوپر کا یہ زمنی الیکشن آ رہا ہے تو اب جو بارہ تاریخ آنے والی تھی اس کے اندر میں آپ کے اوپر بات کھولتا چلوں کہ بہت بڑا ہم لوگ جو ہم نے پلان جو بنائے ہوئے تھے جلسوں کے کہ شباشی صاحب بھی جلسوں سے خطاب کریں گے مریم صاحبہ بھی خطاب کریں گی تو یہ ان کو ایک اپنی سیاسی موت نظر آ رہی تھی جس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کرنے سے کہلے شہزاد بھٹی صاحب مریم صاحب موجود ہیں مکرم صاحب موجود ہیں گل صاحب برے کے چھوٹ لینے نہیں ہے